آج دو اکٹوبر ہے گاندھی جینٹی ہے اور اگلے مہینہ میں سترہ تارکو آپ کا ایجام ہے اس لئے اقدام تیاری اچھا سے کریے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ریویجن کریے ریویجن ہی سب سے زیادہ محتفن ہوگا آپ کے لئے ہلو نمشکر دوستو امید ہے آپ سب لوگ اچھی ہوں گے بڑیاں ہوں گے آپ سب لوگ تو جیسا کہ ہم لوگ ابھی کرنٹ افیس دیکھیں گے ستر بی پی سی کیلئے اور بیہر کرنٹ افیس کی سرچہ ہم لوگ کریں گے تو چلیے سروایت کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے ستر بی پی سی کا ایجام تو پتہ ہی ہے سترہ نومبر کو ہونے جا رہا ہے ٹائم بلکل نہیں ہے آج دو اکٹوبر ہو گیا آج دو اکٹوبر ہے گاندھی جینٹی ہے اور اگلے مہینہ میں سترہ تارکو آپ کا ایجام ہے اس لئے ایک دم تیاری اچھا سے کریے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ریویجن کریے ریویجن ہی سب سے زیادہ مہتپن ہوگا آپ کے لئے ریویجن سب سے زیادہ میں نے رکھے گا چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں نیکسٹ سوال ہو جائے گا میڈل لاؤ نوکری پاؤ یوزنا نمنلکھت میں سے کس راج کی یوزنا ہے کس راج کی یوزنا ہو جاتی ہے میڈل لاؤ نوکری پاؤ میڈل لاؤ نوکری پاؤ یوزنا نمنلکھت میں سے کس راج کی یوزنا ہو جاتی ہے مد پردیس اتر پردیس اترہ کھنڈا یا اپرکت میں سے کوئی نہیں ہے نا بہت چرچہ میں رہا ہے بیہار سرکار کا یہ یوزنا ہے اس لئے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ڈ ہو جائے گا آنسر اوپرکت میں سے کوئی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیہار سرکار نے یعنی بیہار میں کھیل سنسکتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بیہار میں ایک پرثک کھیل ویبھا کی اصطحابنہ کی گئی اور اسی میں نتیس کمار کے دورہ میڈل لاؤ نوکری پاؤ یوزنہ کے تحت کھلاڑیوں کو نکتی پردان کرتے سمئیہ گھوچنا کی گئی ہے اور اس یوزنہ کے تحت راستی اور انتہ راستی اصطر پر میڈل جیتنے والے بیہار کے کھلاڑیوں کو سیدھی سرکاری نوکری دی جائے گی اور اس نوکری کے تحت ایس ڈیو سے لے کر ڈی ایس پی پد انہیں مل سکتا ہے پیریس اولمپک دو ہزار چوبیس میں بیہار سے کھلاڑی سامل ہوئے جن کا نام ہے سریاسی سنگھ یہ جموئی کی رہنے والی ہیں نیسانے باجی ان کا یہ ہو جاتا ہے سے جوڑی ہوئی ہیں اور پیریس پیریس اولمپک دو ہزار چوبیس میں بیہار سے کھلاڑی سامل ہوئے جن کا نام ہے سیلیس کمبر اور جموئی کے ہائی جمپنگ مین ہونے یعنی کی 42x63 سرینی مین ہونے کیا کیا بھاگ لیا تو یہ یوزنا یوزنا جو ہے یہ بیہار سرکار کی رہنا ہو جاتی ہے چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا پرشن تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اگلا پرشن ہو جائے گا کہ حالی میں کسے حالی میں حالی میں کیے گئے لیسنٹ ادھیان میں بھارت میں بال بیوہ پر دیس بھر میں بال بیوہ میں سمگر کمی کو درس آتا ہے اور اس ادھیان ریپورٹ کے نملکت کتھنوں پر بیچار کیجئے بیہار سے سمبندت جتنے بھی پرشن بنیں گے وہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے آپ کے لئے تو امپورٹنٹ ہے حالی میں کیے گئے یہ لیسنٹ ادھیان میں بھارت میں جو بال بیوہ پر ایک سربے کیا ہے ایک ریپورٹ درج کیا گیا جس میں بیہار سے سمندت اور ان راجیوں سے سمندت بھی اس میں ریپورٹ دیا گیا ہے تو بیہار ساموہیک روح سے بالکاؤ کے بال بیوہ کے کچھ معاملوں میں شرواردھک یوگدان دیا اور پسیم بنگال ساموہیک روح سے بالکاؤ کے بال بیوہ کے کل معاملوں میں شرواردھک یوگدان دیا پوچھا جا سکتا ہے کہ اوپرکت میں سے کونسا قتھن گلت ہے کونسا کا تھن گلت ہے تو گلت کا تھن بی ہو جاتا ہے گلت کا تھن بی دو ہو جائے گا چلی دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا ہے اس کے ڈسکسن میں حال ہی میں دیئے گئے جو لیسنٹ ادھیان میں بھارت میں بال بیوہ پر دیش بھر میں بال بیوہ میں شمگر کمی پر پرکاش ڈالا گیا ہے کمی پر حالانکہ اس میں یہاں بھی دیکھا گیا کہ کچھ راجو بسیس روپ سے بیہار سولہ دساملو سات پرسنٹ اور پسیم بنگال پندرہ دساملو دو پرسنٹ اور اتر پردیش بارہ دساملو پانچ پرسنٹ اور مہاراشٹ آٹھ دساملو دو پرسنٹ نے ساموہی کروپ سے بالی کاو کے بال بیوہ کے کل ماملوں میں آدھے سی ادھیک کا یوگدان خود دیا جس میں سروادھیک یوگدان کس کا رہا تو بیہار کا رہتا ہے سولہ دساملو ساٹھ پرسنٹ یوگدان اکھیلے اس کا ہو جاتا ہے چلے اگلا پرسنٹ دیکھتے ہیں حالہی میں وائیو پردوسن کے حالہی میں وائیو پردوسن کے سروتوں کی پہچان کرنے کے لیے بیہار کے کن جیلوں کا واسطوک سمیہ سروت بیبھاجن ادھیاین کرنے کا نرنے لیا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا پھوٹی تھیری کا آنسر ہو جاتا ہے بھی مجب پھرپور میں اس کا آنسر بھی ہو جائے گا مجب پھرپور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں حالہی میں بیہار سرکار نے وائیو پردوسن کے سروتوں کی پہچان کرنے کے لیے مجب پھرپور اور گیا میں مجب پھرپور اور گیا میں واسطوک سمیہ سروت بیبھاجن ادھیاین ریال ٹائم سورسز اپرسمنٹ سٹڈی کرنے کا نرنے لیا ہے مجب پھرپور گیا پٹنا وائیو پردوسن کے رجحان کے ماملے میں 122 گیر پرابتی سہروں میں سے ایک ہو جاتا ہے اور پریعورن والا اور جنوائیو پریورتن منترالہ نے راستی سوکش وائیو کاجکرم کے تحت 122 گیر پرابتی سہروں کی پہچان کی ہے اور ان سہروں میں وائی پردوسن کی سمسیہ گمبیر ہے اور وہ راستی پریویس وائیو گنمتوہ مانکوں کا اولنگان بھی کرتی ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں گے 44 نمبر یہاں پہ میسن انویسٹیگیشن میسن انویسٹیگیشن ایڈیڈیٹ 75 دیز کی شروعات کب سے کیا گیا تو شروعات یا ایک جنواری 2014 سے کیا گیا ہے اس کا آنسر اے ہو جائے گا تو بیہر پولیس دوارہ یا بیہر پولیس دوارہ ایک جنواری 2014 کو میسن انویسٹیگیشن ایڈیڈیٹ 75 دیز جو ہے اس کو شروع کیا گیا اور اس میسن کی تحت نئے سال میں درج سبھی افرادک کانڈ کا انویسندھان 75 دلوں میں پورا کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ سبھی پولیس تھانوں اور جلہ پولیس کی کارج نسبادن سمکشہ کرنا ہو جائے گا اور انویسندھان میں بیدھی بیگیان پریوگشالہ جو ہے بیدھی بیگیان پریوگشالہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے کانونی شمجھ اور ساکش کی گنووطہ پر دھیان دینا ہے اور بینا کسی عوضشک دیری کی عدالت میں آروپ پتر پیش کرنا ہے محلہ سرکشہ پہل سرکشت سفر شویدہ پروجیکٹ جو ہے بھاگلپور بھیگوشرا مجھاپرپور پٹنا گیا اور نالندہ میں بھی اس کو اسٹھاپیت کیا جائے گا نیچ چلنوں یہاں پہ دیکھتے ہیں 45 نمبر نم لکھت میں سے کس سنسطھان کا نم لکھت میں سے کس سنسطھان کا 162 اسٹھاپنا دیوش سماروح منایا گیا ہے تو 162 اسٹھاپنا جو دیوش ہے یہ ہو جاتا ہے 45 نمبر پٹنا کولیج کا اسٹھاپنا دیوش سماروح منایا گیا 9 جنوری کو 9 جنوری کو پٹنا کولیج کا 162 اسٹھاپنا دیوش سماروح منایا گیا 9 جنوری 1863 میں اسٹھاپنا کی گئی تھی پٹنا سائنس کولیج پٹنا سائنس کولیج کے اسٹھاپنا 1927 میں کیا گیا اور بنارس ہندو بشوید دعالہ کی اسٹھاپنا 1916 میں ہوتا ہے اور یہاں پہ پٹنا ہندو مہا بدیالے کی بات کریں جس کی اصطحابنہ 1917 میں ہوتا ہے اور 1916 میں ہی پٹنا ہائی کورٹ کی اصطحابنہ ہوتی ہے جو پوچھا جاتا ہے پٹنا سائنس کولیج کے اصطحابنہ 1927 میں اور یہاں پہ پٹنا کولیج کے اصطحابنہ 1863 میں بی ایچ یو بنارس ہندو بیس بدیالے 1916 میں اور پٹنا ہندو بیس بدیالے 1917 ہو جاتا ہے 46 نمبر دیکھتے ہیں منو بیہار کے پہلے بیہار کے پہلے پون روپے نہ بیہار کے پہلے پون روپے نہ ڈیجیٹلائز سیویل کورٹ کا اوڈھ گھٹن کہاں کیا گیا یہ کہاں کیا جاتا ہے 46 تو یہ پورنیا سیویل کورٹ کیا جاتا ہے پورنیا میں اس کا آنسر ready ہو جائے گا تو یہاں پہ حال ہی میں حال ہی میں چلیے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہاں پہ اسی کو حال ہی میں پٹنا ہائی کورٹ کے مکھ نیادیس کے بیہار کے پہلے پون روپے نہ ڈیجیٹلائزڈ سیویل کورٹ پورنیا سیویل کورٹ کا اوڈھ گھٹن کیا گیا اس سے سمیہ کی بچت سکتبر نیا ایک پرکیریہ اور پاردرشتہ میں بریدی ہوگی سپریم کورٹ کی ای کامیٹی نے چوبیس ستمبر دوہزار اکیس کو ڈیجیٹل سرکشن کے لیے ایس او پی جاری کیا ہے ایس او پی جاری کیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ پورٹی سیبن نمبر سی آئی ایس ایف سی آئی ایس ایف کی پہلی مہلا پرموک کے روپ میں نکتے نینہ سنگھ کا سمبند بیہار کے کس جیلے سے ہے نینہ سنگھ کا سمبند بیہار کے کس جیلے سے ہے تو یہ دربھنگا جیلے کی رہنے والی ہے یہ دربھنگا جیلے کی رہنے والی ہے تو پہلی مہلا پرموک کے روپ میں نینہ سنگھ کا سمبند دربھنگا سے ہو جاتا ہے 48 نمبر سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ سوکشتہ سروے 2030 کے ریپورٹ کے انشار پٹنا تتھا سپول کو بیہار سے کچھرا مکت سہر کا درجہ دیا گیا یعنی کہ سوکشتہ سروے 2030 کے ریپورٹ کے انشار پٹنا اور سپول کو بیہار سے کچھرا مکت سہر کا درجہ دیا گیا اور سوکشتہ سروے 2030 کے ریپورٹ کے انشار سبھی راجیوں میں بیہار کو پندرہوہ ستھان پرابت ہوا ہے سوکشتہ سروے 2030 کے ریپورٹ کے انشار گنگا کی ناریشتی سہروں میں پٹنا کو چھٹھا ستھان پرابت ہوا اور راستی سوکش وائیو کاجکرم کے تحت جاری سوچی کے انشار 2030 میں بھارت کے سب سے پردوسی تھبا والے 20 سہروں میں 3 جو سہر ہے وہ بیہار کا ہو جاتا ہے پرس نے کہتا ہے کہ بتائیے ہے نا کون کون یہ کتھن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ہے نا تو 48 نمبر کیا ہو جائے گا تو دیکھیں اس کا سارا جو کتھن ہے وہ ستھ ہے یعنی کہ جو چار کتھن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاروں کتھن کیا ہو جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ راستی سوکش وائیو کاجکرم کے تحت جاری ریپورٹ میں 2030 میں بھارت کے سب سے پردوسی تھبا والے 20 سہروں میں 3 سہر بیہار کے ہیں سیکنڈ پٹنا فورت مجھپر پور ہے نا اور اس کے بعد جو بیسوا ستھان ہو گیا کا ہو جاتا ہے اس ریپورٹ کے انشار پٹنا اور سپول پٹنا اور سپول کو بیہار سے کچھرامکت سہر کا درجہ پرابط ہویا اور سبھی راجیوں میں بیہار کو پندرہ ہوا ستھان پرابط ہے اور ایک لاکھ سے ادھیک آبادی والے سہروں میں پٹنا کا ستھان 773 اور اور اوور اول سینی میں 262 ہو جاتا ہے گنگا کی ناریشتی سہروں میں پٹنا کو 6 ستھان پرابط ہوتا ہے فورٹی نائن نمبر سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ نمی لکھت دیئے گئے تتھو پر بیچار کریں دیئے گئے تتھو پر بیچار کریں تو یہاں پہ پسوین چمپارن کے بیتیاں میں بیہار کا پہلا گھڑیال پرزنان کندر بنانے کی گھوستنا کی گئی ہے یہ فیکٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایکزام میں پسوین چمپارن کے بیتیاں کچھوا کے لیے بھی پرزنان کندر بنانے کی گھوستنا کیا گیا ہے فورٹی نائن نمبر سوال کیا ہو جائے گا نہ تو ایک اور نہ تو دو ہو جائے گا اس کا انسر کیا ہے سی ہو جاتا ہے سی ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں کیا کہتا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پسوین چمپارن کے بیتیاں میں بیہار کا پہلا گھڑیال وکچھوا کے لیے پرزنان کندر بننے کی گھوستنا کی گئی اور پٹنا میں گنگا ندی کے تٹھ پر بنا انوش اندھان کندر بھارت کا پہلا اور ایک مات راستی استر کا ڈالفین انساندھان کندر ہو جاتا ہے اور یہاں پیس کے ساتھ ہی پورے ایسیا میں ڈالفین پر یہ اپنی طرح کی ایک ماتر سوڈ کندر ہے اور بکرم سیلا گنگا ڈالفین ابیاران بیہار راج کے بھاگل پورجیلے میں اشتھیت ہو جاتا ہے شریف نیکس ڈالفین پچاس لاسٹ کرتے ہیں نملکھیت دیئے گئے تتھو پر بیچار کرے تو پچھلے نو ورسوں میں دیش بھر میں 14.82 کروڑ لوگ گریبی رکھا سے باہر آئے ہیں اور ورس 2005 کے گریبی اسطر پر 78.88 پرسنٹ سے گھٹ کر ورس 2019 سے کس کے گریبی اسطر ہے 33.76 پرسنٹ کے اسطر پر آ گیا ہے پوچھا جارہا ہے کون سا کتھن گلت ہو جائے گا تو گلت کیول کیا ہے ایک ہو جائے گا اس کا آنسر کیا ہے ایک ہو جاتا ہے تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کہتا ہے نیتی آیوگ دوارہ نیتی آگ دوارہ جاری ایک ریپورٹ 82 کروڑ لوگ گریبی رکھا سے باہر آئے ہیں اور وہیں بیہار میں 33.77 کروڑ لوگ بہو آیامی گریبی سے باہر آ گئے ہیں 2005 میں 78.28 پرسنٹ 1516 میں 51.89 پرسنٹ 19 اکیس میں 33.76 پرسنٹ نیتی آیوگ کے مطاوید بھارت میں بہو آیامی گریبی میں کافی گراؤٹ آئی ہیں ورس 2030 چوبیس میں بھارت میں بہو آیامی گریبی 29.70 پرسنٹ تھی جو سال 2022-2023 میں اگھٹ کر کے 18.80 پرسنٹ رہ جاتی ہے تو چلیئے یہاں پہ ہم لوگ اس کو سمبت کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلا ہم لوگ سیشن لے کر کے آتے ہیں بیہار کے کرنٹ سے بہت ایمپورٹنٹ رہتا ہے بیہار کے کرنٹ سے بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے 12 سے 13-14 پرسنٹ پوچھے جاتے ہیں 50 پرسنٹ آج کے لئے پرسنٹ پوچھنے لگے ہیں 30 میں اس کی ویلو بہت زیادہ ہے تو چلیئے آپ لوگ ریوائز کریں اچھے طریقے سے thank you thank you very much آپ سبھی لوگ کو موسیقا موسیقا